بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی آج کا جو نیو ہمارا چیپٹر سٹارٹ ہو رہا ہے اس کے اندر جو ہمارا پہلا ٹاپک ہے اس کا جو ٹائٹل ہے انٹیجن پروسسنگ انڈ پریزنٹیشن کہ کس طرح سے انٹیجنز جو فوران انٹیجنز ہوتے ہیں ہماری باڈی کے اندر ہماری ایمیون سسٹم جو ہے وہ کس طرح سے اس کو پروسس کرتا ہے اور پھر اس کو پریزنٹ کرتا ہے اور اس کے اندر جو منلی ہم بات کریں گے تو ہم ایکوائیڈ ایمیون سسٹم کی بات کریں گے اور اس کے اندر جو سیلولر ایمیونٹی ہے جو کہ ہمارے پاس کمپوزڈ ہے ٹی سیلز کے اوپر وہ ہمارے پاس کس طریقے سے جو ہے ہمارے ایمیونٹی کو کس طریقے سے وہ ایمیون سسٹم کے اندر وہ اپنا رول پلائے کرتی ہیں تو کوئی بھی فوران انٹیجن اگر آتا ہے تو ٹی سیلز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو بائی ایٹ سیلف یا اونلی جو ٹی سیل ہے وہ ریکگنائز نہیں کر سکتے فوران انٹیجن کو ان اس مقصد کے لیے ہمیں چاہیے کہ جو انٹیجن ہے وہ کسی ایک خاص فارم کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس چینج ہو پپٹائیڈ کی صورت میں چینج ہو اور پھر اس کے بعد وہ افیکٹڈ سیل کی اوپر ہمارے پاس پریزنٹ ہو وہ لوڈ ہو اس کی اوپر اور وہ سیگنل کرے پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ سیل یا ٹی سیل ہمارے پاس اس کیپیبل ہوگا کہ اس کو کیچ کر سکیں تو آج جو ہمارا ہے انٹیجن پروسسنگ ان پریزنٹیشن اب انٹیجن پروسسنگ کیا ہے کہ دہ پروسس بائی وچ پیتو جنز ان دیر پروڈکس آر ڈیگریڈڈ ٹو پروڈیوز پپٹائیڈ انٹیجنز اس نوز اس انٹیجن پروسسنگ وہ پروسس جس کے اندر پیتو جنز یا کوئی بھی فارن انٹیجنز اور اس کے پروڈکس ڈیگریڈ ہو جاتے ہیں سمالر کمپوننٹس کے اندر پپٹائیڈ مالیکیولز کے اندر جس کو ہم کہتے ہیں انٹیجن پروسسنگ ٹھیک ہے جی پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہے انٹیجن پریزنٹیشن پھر وہ جو ہمارے پاس پپٹائیڈ فریکمنٹ بنتے ہیں جو پپٹائیڈ کے چوٹے چوٹے ٹکڑے بنتے ہیں تو وہ کیا ہوتے ہیں کہ فارم ڈیورنگ پروسس کمبائن ویڈ ایمیج سی مالیکیولز انسائیڈ دے سل دے ایمیج سی پپٹائیڈ کمپلیکس دیس فارم ٹریول ٹو دے سل سرفیس ویر اٹ ڈسپلیز پپٹائیڈ فریکمنٹس ٹو ٹی سلز دیس اس نون از انٹیجن پریزنٹیشن پہلے ہمارے پاس کیا ہوا کہ انٹیجن کی پروسسنگ ہو گئی انٹیجن آیا ایدر اب اس کے اندر ہم دو پاتویز ڈسکس کریں گے ایک ہمارے پاس ہے ایک زوجینیس پاتوی ایک ہے انڈوجینیس پاتوی تو کسی بھی پاتویے کی ترو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ وہ جو انٹیجن ہیں اب جو سل کے اندر چلا گیا تو پھر ہمارے پاس وہ کیا ہوگا وہ پراسس ہوگا اور میجر ہیسٹو کمپٹیبلیٹی ایمیج سی مالیکیول کے ساتھ وہ اٹیج ہو جائے گا اور جب وہ ایمیج سی مالیکیول کے ساتھ اٹیج ہو جائے گا تو جو ایمیج سی پپٹائیڈ کمپلیکس بنا وہ سل سرفس کی اوپر آ جائے گا وہاں پہ ان جو پپٹائیڈ فراغمنٹس ہیں انٹیجن کے ان کو ڈسپلیے کرے گا ٹی سیل کو جب وہ ٹی سیل کو ڈسپلیے کرے گا اس کو ساتھ لے گا اور ایک نشانی دے گا سل کے اوپر یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ نقصان پہنچا رہی ہیں جو کہ فورن ہیں جو کہ انٹیجن ہیں وہ سل کے سرفس کی اوپر اس کو فلیگ کرے گا اس کو سگنل کرے گا سگنل آؤٹ کرے گا ٹی سیلز کو اور ٹی سیلز پر آ کر کے اس کے ساتھ بائنڈ ہوں گے ٹھیک ہے جی ادر وائز ٹی سیلز اس قابل نہیں ہوں گے کہ اس کو آئیڈنٹیفائی کر سکے اچھا آگے ہم ایمیج سی کی بھی بات کرتے ہیں ایمیج سی ہے میجر ہسٹو کمپٹیبیلٹی کمپلیکس یہ میجر ہسٹو کمپٹیبیلٹی کمپلیکس ہمارے پاس کیا ہے سل سرفس پروٹینز ہے جو کہ ہمارے پاس جو فورن انٹیجنز ہے یہ مدد کرتی ہے کہ ان فورن انٹیجنز کو کیا کرے سل کے جو سرفس ہے اس کے اوپر لے جائیں اور اس کو پریزنٹ کریں سل کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں اور یہ پھر ہمارے پاس جو انٹیجن آتا ہے اور پپٹائیڈ فریگمنٹ میں جب وہ ڈی گریڈ ہو جاتا ہے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں وہ ایک ٹکڑا لے کر کے سل کے سرفس کے اوپر جا کر کے اس کو فلیگ آؤٹ کرتا ہے اس کو سگنل آؤٹ کرتا ہے کہ یہ ایک ہامفل چیز ہے اور ٹی سیلز کو انوائٹ کرتا ہے کہ آج ہے اور اس کو کیچ کریں ٹھیک ہے اچھا جی اب ایمیج سی کیا ہے میجر ہسٹو کمپیٹی بیلیٹی کمپلیکس جیسے پہلے آپ کو میرے بتایا یہ ہیمن لیکو سائٹ انٹیجن یا میجر ہسٹو کمپیٹی بیلیٹی کمپلیکس ہمارے پاس کیا ہے سیل سرفس پروٹینز ہے جو کہ ایک وائڈ ایمیون سسٹم کیلئے ضروری ہے تاکہ وہ فوران باڈیز کو ریکگنائز کر سکے جیسے آپ کو میں نے کہا کہ ٹی سیلز alone will not be in a position to identify foreign antigens or those peptide fragments so for that purpose کیا ہوتا ہے کہ جو میجر ہسٹو کمپیٹی بیلیٹی کمپلیکس ہے یا اچھا لے ہے ہیمن لیکو سائٹ انٹیجنز ہے یہ کیا کرتے ہیں کہ ان peptide fragment کو سیل کے اندر میں سے لے کر کے باہر کی طرف وہ فلیگ کرتے ہیں سیگنل کرتے ہیں تاکہ جو ہمارا ایمیون سسٹم ہے وہ اس کو ریکگنائز کر سکیں اسپیسیفکلی جو ٹی سیلز ہے بی سیلز بھی ان کمبینیشن ہوتے ہیں لیکن میجر جو ہم بات کریں گے یہ ہمارے پاس کیا ہے کہ جو ٹی سیلز ہیں ہیلپر ٹی سیلز اور سائٹو ٹاکسک ٹی سیلز آگے ہم مزید اس کے اندر بات کریں گے ان کو پریزنٹ کرتا ہے اب اس کے اندر ہمارے پاس کیا ہے دو ٹائپس ہیں ایمیون سی ون اور ایمیون سی ٹو اچھا جی اب ایمیون سی ون ہمارے پاس جو سارے سیلز ہیں اس کی اوپر پریزنٹ ہوتا ہے اور یہ ہمارے پاس بائنڈ ہوتا ہے سائٹو ٹاکسک ٹی سیلز کے ساتھ یا جس کو ہم کہتے ہیں سی دی ایٹ پلس ٹی سیلز کلسٹر آف ڈیزگنیشن ایٹ جس طریقہ سے ڈسکوری ہے اس طریقہ سے اس کے نام ہے کلسٹر آف ڈیزگنیشن ایٹ تو کلسٹر آف ڈیزگنیشن ایٹ ہمارے پاس جو سیلز ہیں جس کو ہم کہتے ہیں سائٹو ٹاکسک ٹی سیلز تو ایمیچ سی ون ان کو پریزنٹ کرتا ہے پپٹائیڈز کو سیلز سے لے کر کے اور یہ جو ہمارے پاس ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے کہ کوئی بھی ہمارے پاس انٹرسیلولر پیتوجنز ہے یا پھر کوئی کینسرس سیلز ہے یا کوئی مطلب آٹو ایمیونٹی ہوئی ہیں اس سیچویشن کے اندر سیل جو ہے ہمارے پاس بہت سیادہ ڈیڈلی کنڈیشن کے اندر ہوتا ہے تو سائٹو ٹاکسک ٹی سیلز آ کر کے اس کو انگلف کر لیتے ہیں اگر مائیڈلی کوئی ایشو ہے تو پھر اس کے اندر ہمارے پاس انٹیجن پریزنٹنگ سیلز ہوتے ہیں ہمارے ایمیون سیلز سسٹم کے اندر جس طریقے سے آپ لوگوں نے پھڑا ہوگا ڈینڈریٹک سیلز یا ماکروفیجز بی سیلز یہ سارے اس کو ہم کہتے ہیں انٹیجن پریزنٹنگ سیلز اب جو انٹیجن پریزنٹنگ سیلز کے اندر جو کالٹی ہے وہ کیا ہے کہ وہ اس کے اوپر ہمارے پاس ایم ایچ سی ٹو پریزنٹ کرتا ہے ٹیک ہے جی میجر ہسٹو کمپیٹیبلیٹی کمپلیکس کلاس ٹو پریزنٹ کرتا ہے جو کہ ہمارے پاس کوئی جو ایکسٹرا سیللر پیتوجینز ہوتے ہیں آگے ہم جو انڈوجینس اور ایکزوجینس پاتوے کو ڈسکس کریں گے انٹیجن پروسسنگ کی اور پریزنٹیشن کی تو اس میں مزید آپ کو کلیر ہو جائے گا ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں انٹیجن پریزنٹنگ سیلز ہوتے ہیں اور انٹیجن پریزنٹنگ سیلز کے اوپر ہمارے پاس امیج سی ٹو ہوتا ہے اور امیج سی ٹو جو ہے جب یہ شوکیس ہوتا ہے سیل کے اوپر تو اس کے اوپر کون آ کر کے اٹیج ہوتا ہے ہیلپر ٹی سیلز جس کو ہم ٹی ایج سیل کہتے ہیں یا سی ڈی فور پلس ٹی سیل کہتے ہیں کلسٹر آف ڈیزگنیشن فور سیلز جس کو ہم کہتے ہیں ہیلپر ٹی سیلز کو وہ آ کر کے اس کے ساتھ اٹیج ہو جاتے ہیں اب ہمارے پاس جو انٹیجن پریزنٹنگ سیلز جو کہ ٹیپیکلی اس کے اوپر میجر ہیسٹو کمپیرابیلٹی کمپلیکس کلاس ٹو پریزنٹ کرتا ہے ایم ایسٹی ٹو پریزنٹ کرتا ہے اس کے اندر ہمارے پاس دینڈرائٹیک سیل ہے میکروفیجز ہے اور بی سیلز ہیں انٹیجن پریزنٹنگ سیلز دیز پیشلائز سیلز انٹرنلائز انٹیجن بائی فیگو سائٹوسز اور انڈو سائٹوسز اور دن ایکسپریس پارٹ آف دا انٹیجن آن دا سیل سرفیس ٹیکے اب یہ ہمارے پاس جو ہے ایکزو سائٹوسز ہے یا انڈو سائٹوسز سے ٹھیکے جی یا فیگو سائٹوسز کرے گا یا انڈو سائٹوسز کرے گا انٹیجن کو انٹرنلائز کرے گا اور پھر اس کی کچھ حصے کو جو ہے وہ پریزنٹ کرتا ہے سیلز کے سرفیس کے اوپر ٹی سیل ایم ایمیونیٹوز کو یا سیلولر ایمیونیٹوز کو پریزنٹ کرتا ہے کہ یہ ہمارے پاس ایک انٹیجن ہے اور اس کو کیچ کرنا ہے اس کے ساتھ فائیڈ کرنا ہے دیس سیلز آر ڈسٹینگوش بائی ٹو پراپورٹیز اب جو انٹیجن پریزنٹنگ سیلز ہے اس کے اندر ہمارے پاس دو پراپورٹیز ہوتے ہیں کیا کہ ایکسپریس کلاس ٹو ایم ایچ سی مالیکیول اس کے اوپر ہمارے پاس کیا ہے جیسے پہلے آپ کو میں نے بتایا کہ انٹیجن پریزنٹنگ سیلز کے اوپر جس طرح سے ڈینڈرٹیک سیلز ہے میکروفائجز ہے اس کے اوپر ایم ایچ سی ٹو ہوتا ہے اب پروائیڈ کوسٹ ایمولیٹری سیگنل نیسیسری فار ایکٹیویشن آف ٹی سیلز اور آگے ہم جب سیلولر اور ہیمورل موڈ آف ایمنیٹو کو ڈسکس کریں گے تو اس میں ہم مزید ڈسکشن کے اندر آگے ڈیٹیل میں اس کو ڈسکس کریں گے کہ ہمارے پاس جو یہ سیلز ہے یہ کوسٹ ایمولیٹری سیگنلز ہے یہ پروائیڈ کرتے ہیں جس طریقے سے ہمارے پاس انٹرلیوکن ٹو ہے وہ ریلیز ہوتا ہے جب ہمارے پاس ہیلپر ٹی سیلز جو ہے وہ ایم ایس سی ٹو کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے تو ہمارے پاس انٹرلیوکن ٹو پروڈیس ہوتا ہے وہ انٹرلیوکن ٹو کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ مزید ٹی سیلز کو اس جگہ کی اوپر لے کر کے آتا ہے اور زیادہ سے زیادہ جو ہیلپر ٹی سیلز ہیں وہ اس انٹیجن کی جو سائٹ ہے وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں تو کوسٹ ایمولیٹری سیگنلز بھی یہ کرتا ہے اچھا جی ایکوائیڈ ایمیونٹی کیا ہے کہ اس ایڈاپٹیو انڈسپلیز فور کریکٹرسٹک ایٹریبوٹس اب ایڈاپٹیو ایمیونٹی ہمارے پاس کیا ہے کہ یہ ایڈاپٹیو ہوتی ہے کہ آپ مطلب ہمارے پاس کیا ہے ایک ہمارے پاس کیا ہے ایکوائیڈ ایمیونٹی ہے کہ یہ ایڈاپٹیو ہوتی ہے اور اس کے اندر ہمارے پاس کیا ہے کہ انٹیجن سپیسیفک ہوتی ہے کہ کوئی بھی نیا انٹیجن آ جاتا ہے تو اس کے لئے ہمیں جو خاص قسم کے سلس چاہیے ہوتے ہیں تو اس کے لئے سپیسیفک ریسپونس پروڈیوز کرتے ہیں اس کے اندر ڈائیورسٹی ہوتی ہے یہ مختلف قسم کے جو انٹیجن سے اور مایکرو آرگینزم ہیں اس کے ساتھ کم بیٹ کرتی ہے پھر ہمارے پاس کیا ہے اس کی ایمینولوجک میموری کہ یہ ہمارے پاس اس کی جو ہمارے پاس میموری سیلس ہوتے ہیں وہ ہمارے ایمیون سسٹم کے اندر جاتے ہیں اور وہاں پہ اگر دوبارہ سا اس طرح کوئی انفیکشن ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ فائٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور فورتھ ہمارے پاس کیا ہے کہ سیلف اور نون سیلف ریکگنیشن یہ اپنے آپ کو مطلب جو سیلف ہے اور نون سیلف ہے اس کی ریکگنیشن یہ کرتی ہے جو ایکوارڈ ایمیون سسٹم ہے اس لیے تاکہ ہمارے پاس کوئی آٹو ایمیونٹی نہ ہو ٹھیک ہے آٹو ایمیونٹی آگے ہمارا ایک ٹاپک ہوگا جس کے اندر ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ آٹو ایمیونٹی کس طرح سے پروڈیس ہوتی ہے تو وہاں پہ جو سیلف نون سیلف کی جو ریکگنیشن ہے وہ ڈیمنیش ہو جاتی ہے سیز ہو جاتی ہے سٹاپ ہو جاتی ہے اور کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آٹو ایمیونٹی کے ایک کنڈیشن پیدا ہو جاتی ہے اچھا جی اب ایکوارڈ ایمیونٹی انوالز ٹو میجر ٹائپس آف سیلز اس کے اندر ہمارے پاس جو ایکوارڈ ایمیونٹی ہے جیسے آپ کو پتا ہے کہ اس کے اندر دو قسم کے لمفوسائٹس ہوتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں بی سیلز یا بی لمفوسائٹس جو کہ بیسکلی اوریجنیٹ ہوتے ہیں بون میرو سے اور ٹی سیلز یا ٹی لمفوسائٹس جو کہ اوریجنیٹ ہوتے ہیں ٹائم اس گلینڈ سے سب جو ہمارے پاس لیمفوسائٹس جو ہوتے ہیں ان کا ایک انٹیجن کا ریسپٹر ہوتا ہے ایک سرفس پروٹین ہوتا ہے جو کہ ہمارے پاس جو انویڈنگ پیتو جن ہوتا ہے جو حملہ آور پیتو جن ہوتا ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا جی اب یہاں پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس انٹیجن پروسسنگ ہیں اور پریزنٹیشن ہیں وہ کس طرح سے ہوتا ہے ٹھیک ہے جی ایک ہمارے پاس ہے انڈوجینس پاتوے ٹھیک ہے جی اب انڈوجینس پاتوے کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو ہمارے پاس انسائیڈ دی سیل ہے جس طرح سے اب جو انٹرا سیلولر پیتو جن سے جس طرح سے ہم اگزامپل لیتے ہیں تو جو ہمارے پاس فریقونٹلی انٹرا سیلولر پیتو جن کا جو اگزامپل ہے وہ کیا ہے وہ وائرس ہے ٹھیک ہے جی کہ ایک وائرل انفیکشن ہو گیا ٹھیک ہے جی کوئی کینسر سیلز آ گئے آٹو ایمونٹی ہو گئی کینسر جو وائرس سیل ہے سپوز وہ ہمارے سیل کے اندر چلے گئے تو کیا ہو جاتا ہے کہ وہ ہمارے سیل کے اندر جب چلا جاتا ہے وہ جو وائرس ہے تو وہ ہمارے جو سیل کے نیوکلیس کے آرینے کے ساتھ وہ آٹیچ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے کچھ فرائگمنٹ بن جاتے ہیں اور کچھ کوپیز بنتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ ٹرانسلیٹ ہو کر کے باہر آ جاتے ہیں تو اس کو کیا کرتے ہیں کہ پروٹیو سوم جو ہے ہمارے پاس ایک پروٹین کمپلیکس ہے جس کے اندر ہمارے پاس پروٹیولائٹک انزائمز ہوتے ہیں جس طرح سے پروٹیازز ہیں تو پروٹیو سوم کے اندر یہ چلا جاتا ہے یہ وائرس سپوز ایک وائرس ہے وہ وائرس کیا ہو جاتا ہے کہ یہ چلا جاتا ہے پروٹیو سوم کے اندر ٹھیک ہے جی اب پروٹیو سوم کے اندر کیا ہوتا ہے وہاں پہ اس کا ایک سنٹر ہوتا ہے ایک کور ہوتا ہے اور اس کے اندر ہمارے پاس پروٹیولائٹک یا کیٹیولائٹک انزائمز ہوتے ہیں جو کہ اس انٹیجن کو اس ایکزامپل کے اندر سپوز ہم نے وائرس لیا ہے تو اس کو کیا کر لیتا ہے کہ اس انٹیجن کو اندر لیتا ہے اور اس کو ان پروٹیولائٹک انزائمز کی طرح یا پروٹیازز کی طرح جو ہے وہ اس انٹیجن کو چھوٹے چھوٹے پپٹائیڈز کے اندر کنورٹ کر لیتا ہے تو اب ہمارے پاس جو پروٹیوزوم ہے یہ اکثر ہمارے پاس جو ہے یوبیکوٹینیٹڈ پروٹینز کو جو ہے یہ ہمارے پاس بریکڈ ڈاؤن کرتا ہے اس کو پروسس کرتا ہے اب جو ہے ہمارے پاس یوبیکوٹینیٹڈ پروٹین جو ہے وہ کیا ہے کہ بیسیکلی ہمارے پاس ایسا پروٹین ہے جو کہ ہر ایک جگہ کیو پر ہر ایک سپیشی کے اندر ہمارے پاس یہ موجود ہوتا ہے تو اس پروٹین وہ جو پروٹین پپٹائیڈ ہے یہ پھر آگے جا کر کے سب سے پہلے آتا ہے پروٹیوزوم کے اندر ٹھیک ہے جی اب جب یہ پروٹیوزوم کے اندر آ جاتا ہے تو جو پروٹیوز انزائمز ہے ٹھیک ہے جی وہ کیا کرتے ہیں اس کو مزید جو ہے ڈیگریڈ کر لیتا ہے چھوٹے چھوٹے پپٹائیڈز کے اندر پھر یہ آگے آ جاتا ہے سائٹوسولک انزائمز مزید اس کو چھوٹے چھوٹے پپٹائیڈز کے اندر چینج کر دیتا ہے کہ پھر اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے کہ جب یہ چھوٹے چھوٹے پیپٹائیڈز کے اندر جب یہ کنورٹ ہو جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس ایٹی پی کے مدد سے کہاں چلا جاتا ہے انٹو پلازمی کرٹیکولم کے اندر یہ ای ای آر لیومن کے اندر چلا جاتا ہے انٹو پلازمی کرٹیکولم کے لیومن کے اندر چلا جاتا ہے ایک ٹیپ روٹین ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ٹرانسپورٹر ایسوسیائٹڈ ویڈ انٹیجن پروسسنگ ٹی اے پی ٹیپ ٹرانسپورٹر ایسوسیائٹڈ ویڈ انٹیجن پروسسنگ وہ کیا کر لیتا ہے کہ وہ اس کو لے کر کے جاتا ہے کہاں پہ آپ کے انڈوپلازمی کرٹیکولم کے اندر کیا کہا جی جیسے یہ پپٹائیڈ فراغمنٹ آپ کا چلا جاتا ہے آپ کے انڈوپلازمی کرٹیکولم کے اندر تو اس انڈوپلازمی کرٹیکولم کے اندر یہ ہمارے پاس ایم ایچ سی ون ہوتا ہے نیجر ہیسٹو کمپیٹیبلیٹی کمپلیکس ون جو ہے وہ انڈوپلازمی کرٹیکولم کے اندر ہوتا ہے اور جب یہ پپٹائیڈ اندر چلا جاتا ہے تو جو ایم ایچ سی ہے ایم ایچ سی ون اس کے ہمارے پاس ایک ہمارے پاس الفا چین ہے اور ایک ہمارے پاس ہے بیٹا چین اب الفا چین اس کے ساتھ ہمارے پاس لائسین باؤنڈ ہوتا ہے تو اس کو جب یہ ہمارے پاس آگے چلا جاتا ہے اس کے اندر ایک چپرون مالیکیول ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں پروٹین یہ ہمارے پاس الفا سب یونٹ کے ساتھ اٹیج ہوتا ہے جب یہ اندر چلا جاتا ہے جو پپٹائیڈ فراغمنٹ ہے تو وہ کیا کر لیتا ہے کہ اس چپرون مالیکیول کو ہٹا لیتا ہے جس کی وجہ سے اور یہ چپرون مالیکیول اسمبلی کرتا ہے یا ڈی اسمبل کرتا ہے کسی ایک ریسپٹر کو کسی ایک پروٹین کو تو ایم ایسی بھی ہمارے پاس ایک پروٹین ہے تو جیسے ہمارے پاس جو چپرون مالیکیولز ہے یہ اس کو وہاں سے اپنے سائٹ سے ڈیٹیج کر لیتا ہے تو پھر کیا ہو جاتا ہے کہ ہمارے پاس جو الفا چین ہیں اور بیٹا چین سے وہ دونوں ایک ساتھ بائنڈ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے الفا اور بیٹا چین دونوں ہمارے پاس ایک ساتھ بائنڈ ہو جاتے ہیں اور اس طریقے سے جو چیفرون مالیکیول ہے وہ ہمارے پاس اس سے نکل جاتا ہے جب یہ دونوں بائنڈ ہو جاتا ہے تو پروپر ایم ایچ سی ون بن جاتا ہے ٹھیک ہے جی جب یہ پروپر ایم ایچ سی ون بن جاتا ہے تو پھر یہ جو پپٹائیڈ مالیکیول ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے یہ ایمیج سی کلاس ون کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے جب یہ ایمیج سی کلاس ون کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد یہ باہر آتا ہے اور پھر گالجی اپریٹس کے اندر چلا جاتا ہے اور اس کے اوپر جو ایمیج سی ہے اس کے اوپر یہ پپٹائیڈ لوڈ ہو جاتا ہے جو پپٹائیڈ ہے اس کے اوپر لوڈ ہو جاتا ہے اور پھر اس سے آگے جاتا ہے گالجی اپریٹس میں اور گالجی اپریٹس سے جب یہ نکل کے ایک ویزیکل فارم کے اندر یہ ہمارے پاس ہوتا ہے اور پھر یہ جو ایمیج سی ون مالیکیول ہے یہ اس کے اوپر پپٹائیڈ مالیکیول اس کے اوپر پریزنٹ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایمیج سی ون پپٹائیڈ کمپلیکس تو یہ جو ایمیج سی ون پپٹائیڈ کمپلیکس ہے یہ آگے ہمارے پاس جاتا ہے سیل سارفیس کے اوپر جب یہ سیل سارفیس کے اوپر چلا جاتا ہے تو یہ آگے شوکیس ہوتا ہے پریزنٹ ہوتا ہے جب یہ پریزنٹ ہو جاتا ہے سل کے سرفس کی اوپر تو ایمیچ سی ون کی اوپر ایک پپٹائیڈ ہوتا ہے تو میجر ہسٹو کمبیٹی بیلٹی کمپلیکس کی اوپر جو پپٹائیڈ ہے ایمیچ سی ون پپٹائیڈ کمپلیکس وہ آگے شوکیس ہو جاتا ہے سل سرفس کی اوپر جب وہ سل سرفس کی اوپر آگے چلا جاتا ہے تو جیسے آپ کو میں نے کہا تھا کہ انٹرا سیلورل جو پیتوجنز ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں کہ وہ بیسیکلی ایک پاتھوے کی طرف ہمارے پاس ڈی گریڈ ہوتے ہیں جس کو ہم سائٹوسولک پاتھوے کہتے ہیں اور یہ ہمارے پاس سائٹوسولک پاتھوے آپ کو میں نے بتا دیا کہ جی اندر ہمارے پاس جو ایک انٹروجینس پیتوجن تھا وائرس تھا پھر اس کے بعد جو ہے وہ پروٹیوز کو بریکڈاؤن کیا پھر سائٹوسولر انزائم نے مزید بریکڈاؤن کیا پھر ٹرانسپورٹر اسوسیائٹڈ ویڈ انٹیجن پروسسنگ اس نے اس کو لے کر کے گیا انڈوپلازم کرٹیکولم میں اور انڈوپلازم کرٹیکولم کے اندر وہاں پہ وہ ایمیج سی ون کے ساتھ اٹیچ ہو گیا پھر وہ گالجی اپریٹس کے اندر گیا یا گالجی باڈی میں گیا اور پھر وہاں سے یہ ہمارے پاس آگے ویزیکلز کے اندر چلا گیا اور پھر سیل سرفس کے اوپر اس پیپٹائیڈ کو لے کر کے وہ چھوکیس کیا سیل کے اوپر تو اس کا مقصد کیا ہوا کہ اس نے یہ سیگنل دی کہ یہ سیل ہمارے پاس کیا ہے بیمار ہے اس کو پرابلم ہے ٹھیک ہے تو اب اس سیچویشن کے اندر کیا ہوگا کہ ایمیج سی ون کے ساتھ ہمارے پاس کیا ہوگا سی ڈی ایٹ پلس ٹی سل ٹھیک ہے جی جس کو ہم کہتے ہیں سائٹرو ٹاکسک ٹی سل تو سائٹرو ٹاکسک ٹی سل جو ہے آ کر کے اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو جب سائٹرو ٹاکسک ٹی سل اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا تو وہ اس سل کو کل کرے گا کیونکہ یہ جو ہمارے پاس انٹرا سیلولر پیتوجن ہے یہ سل کو اتنا زیادہ سک کر لیتی ہیں کہ مطلب وہ ڈیت کے قریب ہوتی ہے تو اس کو پھر ہمارے پاس کیا کرتے ہیں کہ جو سائٹرو ٹاکسک ٹی سل ہے اس کو انگلف کر لیتے ہیں یا پھر سی ڈی ایٹ پلس سل جس کو ہم کہتے ہیں کلسٹر آف ڈیزگنیشن ایٹ سل جو ہے ہمارے ہیں وہ کیا کرتے ہیں یا سائٹرو ٹاکسک ٹی سل وہ ایمیڈ سی ون پر آ کر کے اس کو اٹیچ کر دیتا ہے اور پھر وہ کچھ انزائمز ریلیز کرتے ہیں جو کہ آگے آپ کو میں ہیومورل ایمونٹی میں اور سل میڈیائٹڈ ایمونٹی میں مزید ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو میں بتاؤں گا کہ جب ہمارے پاس سائٹرو ٹاکسک ٹی سل آ کر کے اٹیچ ہو جاتا ہے آپ کے ایمیڈ سی ون کے ساتھ تو یہ کچھ انزائمز سیکریٹ کرتے ہیں جس طرح سے گرینزائم ہیں اور پرفورن ہیں ٹھیک ہے جی اور وہ گرینزائم اور پرفورن کیا کرتے ہیں کہ وہ اس کے اندر پورز کر لیتے ہیں سل کے اندر اور پھر اس کے بعد اس کو ڈی گریڈ کر دیتے ہیں اور پھر جو ہے وہ انگلف ہو جاتے ہیں فیگو سائٹوز ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے یہ ہمارے پاس جو ایک پاتوے ہے یہ ہمارے پاس کیا تھا اس کو ہم کہتے ہیں انڈوجینس انٹیجن جب ہمارے پاس آ جاتے ہیں تو اس کی پریزنٹیشن کیسی ہوتی ہے اور اس پاتوے کو ہم کیا کہتے ہیں اس پاتوے کو ہم سائٹوسولک پاتوے بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اب دوسرا جو ہمارے پاس پاتوے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ایکزوجینس پاتوے اور انڈوسیٹک پاتوے ٹھیک ہے جی اب جو کوئی ہمارے پاس فورا انٹیجن آجاتا ہے ٹھیک ہے جی تو جو فورا انٹیجن آجاتا ہے اب وہ اس سل کے اندر نہیں ہے کوئی فورا انٹیجن ہے پہلے ہم نے بات کی کہ انٹرا سیلولر پیتوجن ہے تو انٹرا سیلولر پیتوجن کی آپ کو میں نے بتا دیا کہ اس کی پروسسنگ کیسی ہوتی ہے اس کی پریزنٹیشن کیسی ہوتی ہے ٹھیک ہے پروسسنگ کیسی ہوئی کہ پروٹیسوم میں آیا پروٹیسوم نے ڈیگریڈ کیا پھر ایئر کے اندر چلا گیا وہاں پہ پیپٹائیڈ مالیکیو لوڈ ہو گیا اس کے ساتھ پھر اس کے بعد جب وہ لوڈنگ ہوئی تو وہ گالجی باڈی کے اندر گیا اور پھر اس کے بعد وہ ویسیکل کے اندر بند ہو گیا اور پھر وہ ویسیکل آگے سل سارفیس کے اوپر چلا گیا اور اس نے ریلیز کیا ایمیچ سی ون کو جو کہ اس کے اوپر پیپٹائیڈ تھا اس پیپٹائیڈ کو شو کیا آگے اس ایمیچ سی ون کی اوپر اس پیپٹائیڈ کو شو کیا گیا سل کی اوپر اور اس طریقے سے ہمارے پاس سائٹو ٹاکسک ٹی سل آ کر کے اس طریقے سے اس کو ہم کہتے ہیں انٹیجن پریزنٹیشن ان پروسسنگ تو یہ سارا پروسس تھا یہ پروسس جب کمپلیٹ ہو گیا تو پھر کیا ہوا سل سرفیس کی اوپر یہ پریزنٹ ہو گیا کس فارم کے اندر پریزنٹ ہو گیا ایمیچ سی ون پیپٹائیڈ کمپلیکس کی صورت میں جب یہ پریزنٹ ہو گیا تو تب ہمارے پاس ٹی سل اس قابل بنے کہ وہ اس کو ریکنائز کر سکے پہلے وہ ریکنائز نہیں کر سکتے تھے جب یہ پروسس ہوا پھر سل کے سرفیس کی اوپر پریزنٹ ہوا تو جب سل کے سرفیس کی اوپر جب پریزنٹ ہوا تو تب ہمارے پاس جو ہے سائٹو ٹاکسک ٹی سل اس ایبل ہوا کہ اس کو ریکنائز کریں وہ اس نے ریکنائز کیا اور وہ آ کر کے اس کے اوپر اس کے ساتھ اٹیچ ہو گیا ایمیچ سی کلاس ون کے ساتھ جیسے پہلے آپ کو میں نے کہا کہ سائٹو ٹاکسک ٹی سل جو ہے ہمارے پاس یہ اٹیچ ہوگا ایمیچ سی ون کے ساتھ اور ہیل پر ٹی سیل اٹیچ ہوگا ایمیچ سی ٹو کے ساتھ ٹھیک ہے تو پہلا جو ہمارا تھا وہ کیا کمپلیٹ ہو گیا کہ یہ ہمارے پاس انڈوجینس پاٹوے آف انٹیجن پروسسنگ اینڈ پریزنٹیشن ہو گیا ٹھیک ہے جی اب جو نیکس دوسرا ہمارے پاس ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ انڈوجینس پاٹوے ٹھیک ہے جی یا پھر اس کو ہم کہتے ہیں کہ جی پروسیسنگ اینڈ پریزنٹیشن آف ایکزوجینس انٹیجن اور اس کو ہم کہتے ہیں انڈو سیٹک پاتوے اس کو ہم انڈو سیٹک پاتوے بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ انڈو سائٹوز ہو جاتا ہے کوئی فوراں انٹیجن ہماری باڈی کے اندر جیسے آتا ہے تو ہماری ایمیون سیلز جو ایمیون سیلز ہے جس کے اندر میں نے آپ کو کہا تھا کہ جس کے اوپر ایمیچ سی ٹو پریزنٹ ہوتا ہے اب جو ہمارے پاس جتنے بھی انٹیجن پریزنٹنگ سیلز ہے اپی سیز ہے انٹیجن پریزنٹنگ سیلز ہے جس سیلز ہے جس کے اندر ہمارے پاس جنڈرٹک سیلز ہے اس کے اندر ہمارے پاس میکروفائجز ہے اس کے اندر ہمارے پاس بیر سیلز ہیں تو یہ سارے ہمارے پاس جو ہے سپوز ہمارے پاس کوئی فورن انٹیجن آیا کوئی بیکٹیریا آیا تو سب سے پہلے کیا ہوا اس کو جو ہمارے پاس انٹیجن پریزنٹنگ سیل ہے سپوز ایک دینڈریٹیک سیل ہے تو اس دینڈریٹیک سیل نے اس کو کیا کیا انڈوسائیٹوز کیا ٹھیک ہے جی جب یہ ہمارے پاس اس نے انڈوسائیٹوز کیا ٹھیک ہے جی تو یہ آگے چلا گیا سیل میں جب اندر آگے چلا گیا تو پھر یہ ہمارے پاس آگے جا کر کے لائسوسوم کے ساتھ فیوز ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ انٹیجن لائزوسوم کے ساتھ فیوز ہو جاتا ہے اور ایک ہمارے پاس ایک تھیلہ بنتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں انڈو سوم ٹھیک ہے جی اب وہ انڈو سوم کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہمارے پاس لائٹک انزائمز ہوتے ہیں ایک ایسڈک انوائرمنٹ ہوتا ہے اور وہ انڈو سوم کے اندر ہمارے پاس وہ جو فوراں انٹیجن آیا تھا وہ بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے پپٹائیڈ مالیکیول کے اندر اب یہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ انڈو جینس اور ایکزو جینس پاتھوے کے اندر کیا ڈفرنس ہے ٹھیک ہے جی یا پھر ہمارے پاس جو انڈو سیٹک پاتھوے ہے اور پھر ہمارے پاس سائٹو سولک پاتھوے ہے اس کے اندر کیا ڈفرنس ہے اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو ہمارے پاس جو پپٹائیڈ مالیکیول ہے وہ ہمارے ای آر کے اندر انڈو پلازمک ریٹکولم کے اندر بھی نہیں جاتا گولجی اپریٹس کے اندر بھی نہیں جاتا ٹھیک ہے جیسے فوران انٹیجن آیا انٹیجن پریزنٹنگ سل نے اس کو کیا کیا اس نے اس کو ریکنائز کر لیا اس کو انڈو سائٹوز کیا پھر لائسوسوم کے ساتھ اس کی فیوجن ہو گئی اور انڈو سوم بنا اب اس انڈو سوم کے اندر ہمارے پاس وہ لائٹک انزائمز نے اور ایسیڈک انوائرمنٹ نے اس انٹیجن کو چھوٹے چھوٹے فرائگمنٹس میں ڈیوائیڈ کیا پپٹائیڈ مالیکیولز کے اندر اس کو ڈیوائیڈ کیا چھوٹے چھوٹے مالیکیولز بنیں اب جو ہمارے پاس ایم ایچ سی ٹو ہے ٹھیک ہے میجر ہیسٹو کمپیٹبلیٹی کمپلیکس ٹو ایم ایچ سی ٹو آلڈری ہمارے پاس انڈو پلازمک ریٹکولم کے اندر موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے جی یہ اس کی اسمبلی بھی ہوتی ہے انڈو پلازمک ریٹکولم کے اندر اور اس کی جو سنتیسز ہے انڈوپلازمک ریٹکولم کے اندر ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہو جاتا ہے کہ جیسی یہ پپٹائیڈ مالیکیولز یہ انڈو سائٹوز ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جو فورن انٹیجن تھا یہ انڈو سائٹوز ہو گیا سیل کے اندر انٹیجن پریزنٹنگ سیل کے اندر تو سیل کے اندر ہمارے پاس کیا ہے کہ جو انڈوپلازمک ریٹکولم کے اندر ویزیکلز کے اندر ہمارے پاس جو ایم ایچ سی ٹو ہوتا ہے وہ سٹور ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اچھا تو جو پپٹائیڈ بائنڈنگ کلیفٹ ہے ایم ایچ سی ٹو کا وہ کور ہوتا ہے ہمارے پاس ایک ان ویریانٹ چین سے ٹھیک ہے جی اب وہ ان ویریانٹ چین ہمارے پاس کیا ہے کہ ایسے پروٹین کا چین جو کہ آل موسٹ ہر ایک جگہ کیوں پر موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے جی ہر ایک پروٹین کمپلیکس کے اندر موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس ایم ایچ سی کلاس ٹو کی اوپر ایک ان ویریانٹ چین ہوتا ہے ٹھیک ہے جی جیسے پپٹائیڈ اندر آیا تو اب یہ پپٹائیڈ آگے نہیں جائے گا جس طرح سے پہلے ٹیپ کی ترو یہ ای آر میں گیا تھا انڈوپلازمک ریٹیکولم میں گیا تھا اب یہ پپٹائیڈ اندر نہیں جائے گا اب یہ ایم ایچ سی کلاس ٹو جو ہمارے پاس مالیکیول ہے یہ انڈوپلازمک ریٹیکولم سے باہر آئے گا ٹھیک ہے جی یہ باہر آ کر کے گالجی باڈی کے اندر جائے گا جب یہ گالجی باڈی کے اندر جائے گا تو وہاں پہ کیا ہوگا کہ وہاں پہ جو ایک اس کا جو ان ویریانٹ چین ہے اس کے اوپر جو اس کے کلیفٹ کے اوپر ایک ان ویریانٹ چین موجود ہوتا ہے اس کو بلوک کیا ہوا ہوتا ہے کیا جی ایم ایچ سی ٹو جو مالیکیول ہے اس کے ریسپٹر کے اوپر کیا ہوتا ہے ایک پروٹین کا ان ویریانٹ چین ہوتا ہے اب یہ جیسے آگے گالجی اپریٹس کے اندر جاتا ہے تو وہ این ویریانٹ چین جو ہے ڈیگریڈ ہو جاتا ہے گالجی اپریٹس کے اندر ایم ایس سی ٹو کا اس کے اندر صرف ہمارے پاس کلپ رہ جاتا ہے کلپ کیا ہے ایسوشیٹڈ ان ویریانٹ چین پیپٹائیڈ ہے ایک چھوٹا سا کلپ اس کے اوپر رہ جاتا ہے اور وہ کلپ آگے جا کر کے گولجی اپریٹس سے ایک ویزیکل کے ساتھ یہ آگے چلا جاتا ہے اور کلپ اس کے اوپر ہوتا ہے اچھا اب دو پراسسز ہوئے ایک ہمارے پاس ایمیج سی ٹو جو ہے انڈوپلازمک ریٹوکلم سے نکلا اور وہ آگے گیا گولجی باڈی میں پھر اس کا انویرین چین ختم ہو گیا اور کلپ اس کے اوپر رہ گیا اور دوسرے سائڈ سے جو سل نے ہمارے پاس فوراں انٹیجن کو لیا تھا تو اس کا کیا بناتا اس کا ایک انڈوزوم بناتا جس کے اندر جو انٹیجن تھا وہ چھوٹے چھوٹے فراغمنٹس کے اندر ڈیوائیڈ ہو چکا تھا اب یہ دونوں ہمارے پاس کیا ہو جاتے ہیں کہ ایک ویزیکل کے اندر ایمیج سی ٹو ہے ایک ویزیکل کے اندر ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے پپٹائیڈز ہے پیپٹائیڈ مولیکیولز ہے تو وہ پیپٹائیڈ مولیکیولز اور وہ ایم ایچ سی ٹو جو کہ اس کے اوپر کلپ ہے یہ دونوں ایک ساتھ فیوز ہو جاتے ہیں اور جب یہ دونوں ایک ساتھ فیوز ہو جاتے ہیں تو جو پیپٹائیڈ مولیکیول ہے اور ایم ایچ سی ٹو ہے یہ دونوں ایک ساتھ مل جاتے ہیں تو جیسے پیپٹائیڈ اندر آ جاتے ہیں اس ویسیکل کے اندر تو جو کلپ ہوتا ہے جو ہمارے پاس class 2 associated invariant chain of peptide ہوتا ہے ٹھیک ہے جی جس کو ہم clip کہتے ہیں class 2 associated invariant chain peptide clip تو یہ clip اس سے remove ہو جاتا ہے mhc2 سے اور اس کے اوپر ہمارے پاس کیا ہو جاتا ہے یہ جو ہمارے پاس peptide molecule ہے اس کے اوپر load ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی اب جیسے یہ peptide molecule اس کے اوپر load ہو گیا تو یہ آگے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے یہ vesicle کے اندر یہ ہمارے پاس attach ہو جاتا ہے اس vesicle کے اندر اور پھر یہ آگے ہمارے پاس cell surface کے ساتھ چلا جاتا ہے ٹھیک ہے جی جیسے یہ cell surface کو اوپر پہنچ جاتا ہے تو وہاں پہ showcase کرتا ہے کس چیز کو mhc2 کو ٹھیک ہے جی تو mhc2 attach جو mhc2 جو ہے جو ہمارے پاس attach ہوتا ہے class 2 molecule کے ساتھ صحیح ہے تو mhc2 attach with peptide molecules یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ یہ showcase ہو جاتا ہے cell کے اوپر اب جیسے آپ کو میں نے کہا تھا کہ جی mhc2 اب یہ سارے یہ ہمارے پاس processing ہو گئی ٹھیک ہے جی endocytic pathway میں ٹھیک ہے جی تو یہ processes جب ہو گئی تو اس کے اندر ہمارے پاس mhc2 molecule cell surface کے اوپر آیا اور cell surface کے اوپر اس نے showcase کیا اس peptide antigen کو کس چیز کو اب کون سے cells آئیں گے ظاہر سی بات ہے اب ہمارے پاس t helper cells آئیں گے یا cd4 plus cells آئیں گے جس کو ہم کہتے ہیں cluster of designation for ٹھیک ہے جی again discovery کے اوپر ہے کہ جی cd4 cd8 ٹھیک ہے جی تو اب mhc2 کے اوپر ہمارے پاس آئے گا کیا اب آئے گا ہمارے پاس helper t cell اور helper t cell جو ہے انٹریکٹ کرے گا ٹھیک ہے جی لیکن اس situation کے اندر جب یہ دونوں ایک ساتھ اٹیج ہو جاتے ہیں تو پھر اس میں یہ نہیں ہوتا اب اس کے اندر گرین زائم پرفورن ریلیز نہیں ہوں گے اب ڈیفرنٹ قسم کے ہمارے پاس جو انٹرلیکنز ہے انٹرفیرون گاما ہے ٹھیک ہے جی انٹرلیکن 2 ہے انٹرلیکن 4 5 ہے یہ ہمارے پاس ریلیز ہوں گے کچھ ہمارے پاس b cells کو ایکٹیویٹ کریں گے کچھ مزید t helper cells کو ایکٹیویٹ کریں گے کچھ ہمارے پاس binding کو increase کریں گے mhc2 کا اور t helper cell کا آگے یہ cellular immunity میں اور hemoral immunity cellular اور hemoral immunity جب ہم ڈسکس کریں گے اس میں مزید ڈیٹیل کے ساتھ ہم اس کو کر لیں گے تو اس طریقے سے یہ ہمارے پاس دوسرا pathway ہو گیا جس کو ہم کہتے ہیں mhc2 کا اس کی processing اور presentation ہو گئی ٹھیک ہے جی تو بلکل simple سا ہے کہ ایک ہمارے پاس endocetic pathway ہے اور ایک ہمارے پاس cytosolic pathway ہے ٹھیک ہے جی اب cytosolic pathway کب activate ہوگا جب ہمارے پاس کوئی intracellular pathogen آئے گا ٹھیک ہے cytosolic pathway جو endocetic pathway ہے وہ کب activate ہوگا جب ہمارے پاس کوئی extracellular pathogen ہوگا جب extracellular pathogen ہوگا تو extracellular pathogen antigen presenting cell catch کرے گا ٹھیک ہے جی catch کر کے process کرے گا پھر mhc2 release ہو جائے گا اور وہ peptide mhc2 کی اوپر ہمارے پاس showcase ہو جائے گا cell کی اوپر تو basically یہ دو pathway ہے جس کو ہم کہتے ہیں endogenous pathway اور exogenous pathway ٹھیک ہے جی تو exogenous pathway اور endogenous pathway of antigen processing and presentation اچھا جی اچھا now coming to the next slide ٹھیک ہے جی اب بی سل ریسپٹر اب جو ہمارے پاس بی سلز ہے جو بی سل ریسپٹر سے اس کے اندر cd19 and cd20 ٹھیک ہے جی cluster of designation 19 and cluster of designation 20 ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی بی سلز سیکریٹ دیئر انٹیجنز ریسپٹرز ٹھیک ہے جی اب جو بی سلز ہیں ہمورل ایمنوٹی کے اندر ہم مزید ڈیٹیل کے ساتھ اس کو کریں گے کہ جو بی سلز ہیں وہ اپنی انٹیجن ریسپٹرز کو سیکریٹ کرتے ہیں اور اس کی انٹیجن جو ریسپٹرز ہوتے ہیں بی سلز کے وہ کیا ہوتے ہیں بی لمفوسائٹس کے وہ انٹی باڈیز ہوتے ہیں تو اس طریقے سے انٹی باڈیز ہمارے پاس سیکریٹ ہو جاتے ہیں اچھا جی اب انٹی باڈیز کین ہیلپ الیسٹ کلیرنس آف ان انٹیجن اور کین پریونٹ پراپر فنکشن آف دا انٹیجن یا نیوٹرلائزیشن جیسے ہم نے کہا تھا کہ اب اگین سیلولر ایمنوٹی میں مزید ڈیٹیل میں کہ جب ہمارے پاس سپوز کوئی ایک سیل ہے اس کی اوپر چھوٹا سا انٹیجنک آٹیک ہو گیا اور وہ سیل سروایو کر سکتا ہے تو اس سیچویشن کے اندر ہمارے پاس جو ہمارے پاس انٹیل لیوکن فور فائف ہے وہ ہمارے پاس کیا کریں گے بی سیلز کو ایکٹیویٹ کریں گے جب بی سیلز ہمارے پاس آئیں گے تو وہ انٹی باڈیز سیکریٹ کریں گے اور وہ انٹی باڈیز بیسکلی کیا ہوں گے کہ وہ ہمارے پاس نیوٹرلائزیشن کریں گے ٹھیک ہے جی اس انٹیجن کی فانکشن کو کم کریں گے انٹی باڈیز ار افیکٹیو اگینس ایکسٹر سیللر پیتویجن سچ از بیکٹیریا اور وائرسز دیٹ ہیز بڈڈ فروم دے سیل ٹھیک ہے جی اور جو ایکسٹر سیللر ہمارے پاس پیتویجن اس کے اگینس جو ہے انٹی باڈیز ہمارے پاس زیادہ افیکٹیو ہوتے ہیں جو کہ سیل کے سرفس کے اوپر برڈڈ ہوتے ہیں تو انٹی باڈیز آ کر کے اس کو پھر آٹیک ہوتے ہیں انٹی باڈیز کین ورک ایٹ ڈیسٹل سائٹس اور اس کے اندر ایک فائدہ کیا ہے کہ انٹی باڈیز ہر جگہ کیو پر یہ اپنا کام فارم کر سکتے ہیں انٹرسٹیشیل فلوڈ میں بلڈ میں لیم فلوڈز میں ٹھیک ہے جی اور یہ صرف ہمارے پاس بائنڈ ہوتے ہیں سالوبل انٹی جنز کے ساتھ اچھا جی تی سیلز کے جو سب سیٹس اور فانکشنز ہوتے ہیں ہم نے پہلے ڈسکس کیا اس کو انٹی جن پروسسنگ اور پریزنٹیشن کے اندر اب اس کے اندر تی سیل کے جو سب سیٹس ہیں اس کے اندر سائٹو ٹاکسک ٹی سیلز یا اس کو ہم کیا کہتے سکتے ہیں کلر سیلز تو سائٹو ٹاکسک ٹی سیلز یہ ہمارے پاس یا سائٹو ٹاکسک ٹی لیم فو سائٹس یہ کیا کرتے ہیں کل انفیکٹڈ سیلز جیسے آپ کو میں نے بتا دیا اب اگر آپ لوگوں کو پچھلا والا سمجھ آ گیا ہے ہمارے پاس جو سائٹو سولک پاتھوے ہے اگر وہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہے تو یہ آپ کے لئے بہت بہت سادہ آسان ہوگا ٹھیک ہے کہ یہ ہمارے پاس انفیکٹڈ سیلز کو کل کرتا ہے جیسے آپ کو میں نے کہا کہ انڈو سیٹک جو ہمارے پاس سائٹو سولک پاتھوے ہیں ٹھیک ہے جی اب وہ سائٹو سولک پاتھوے کے اندر کیا ہوتا ہے جس طرح سے آپ کو میں نے ایک ایک ایگزامپل دیا تھا کہ جی ایک وائرس نے انفیکٹ کیا سیل کو سیل بہت سیادہ سکھ ہو گیا بہت سیادہ ڈیزیزٹ ہو گیا اور مطلب اس کی سربائیول مشکل ہے وہ ممکن نہیں ہے کہ سربائیول کر سکے ٹھیک ہے تو اس کی لئے پورا کا پورا جو ہمارے پاس سائٹو سولر پاتھوے ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی ساتھ میں ایمیج سی ون کے ساتھ وہ پریزنٹ کرتا ہے اور جب ایمیج سی ون پریزنٹ کرتا ہے تو ہمارے پاس سائٹو ٹوکسک ٹی سیل آ کر کے اس سیل کو کل کر دیتا ہے ٹھیک ہے جی اس کو گرینزائم انفر فورن اس کو کل کر لیتا ہے ٹھیک ہے جی آر آئیڈنٹیفائیڈ بائی سرفیس مارکر سیڈی ایٹ اس کے اوپر جو سرفیس مارکرز ہوتے ہیں سائٹو ٹوکسک ٹی سیلز کے اوپر وہ ہوتے ہیں سیڈی ایٹ پلس جس کو ہم کہتے ہیں کلسٹر آف ڈیزگنیشن ایٹ ٹھیک ہے جی اور یہ کنٹرول انٹرسیللر پیتیجن سچ از وائرسز انڈ بیکٹیریا جو ہمارے پاس یہ بیسیکلی انٹرسیللر پیتیجنز کو جس طرح سے وائرسز بیکٹیریا ہے جسے پہلے آپ کو میں نے اگزامپل دیا کہ جو انٹرسیللر پیتیجنز سے وائرسز اور بیکٹیریا ان کو کمبیٹ کرتا ہے اور یہ ہمارے پاس سیل کنٹیکٹ اس کو چاہیے یا وہ سیل ہمارے پاس کیا ہوگا یا تو وہ ہمارے پاس باڈی کا کوئی اور سیل ہوگا جو کہ بہت سیدہ انفیکٹڈ ہوگا انٹرسیللر پیتیجنز سے اور وہ ایم ایچ سی ون کی ترو پریزنٹ کرے گا سائٹو ٹاکسکٹی سیل کو یا پھر ہمارے پاس کیا ہوگا کوئی فارن انٹیجن ہوگا اور وہ ایپی سی انٹیجن پریزنٹنگ سیل ہوگا اور ایم ایچ سی ٹو کے ساتھ جو ہے اس کو پریزنٹ کرے گا ہیلپر تی سیلز کو تو اس لیے اس کو کیا چاہیے کہ سیل ٹو سیل کنٹیکٹ اس کو چاہیے انٹیجن کے لیے اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو ٹی سیلز ان کے لیے ہمارے پاس انٹیجن کی پریزنٹیشن ضروری ہے اور انٹیجن کے پریزنٹیشن جب تک نہیں ہوگی تو ٹی سیلز ہمارے پاس اس ایبل نہیں ہوں گے کہ وہ آ کر کے کسی بھی بہت سیادہ سکس سیل کو جس طرح سے انٹرا سللر کیس میں ہیں یا پھر مطلب مائیڈلی سکس سیل کو جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی ایکسٹرا سللر پیتو جن کے کیس میں پھر وہ اس کے ساتھ بائنڈ نہیں ہو سکتا بائنڈ انٹیجن پریزنٹیڈ آن دا سرفیس آف سیلز اور یہ ٹی سیلز ہمارے پاس ان انٹیجن کے ساتھ بائنڈ ہوتے ہیں جو کہ کسی سیل سرفیس کے اوپر ہمارے پاس اٹیچ ہوتے ہیں تو سیل سرفیس کے ساتھ ہے کہ اگر ہمارے پاس انٹیجن پراسس نہیں ہوگا تو اس کی پریزنٹیشن نہیں ہوں گی سیل سرفیس کے اوپر اور پھر اس طریقے سے ٹی سیلز جو ہے اس ایبل نہیں ہوں گے کہ ان جو پیتو جنز ہیں یا انٹیجن ہیں ان کو ریکگنائز کر سکے اور اس کو پر اٹیک کر سکے تو اس لئے ہم کہتے ہیں کہ انٹیجن پراسسنگ اور پریزنٹیشن بہت سیادہ امپورٹنٹ ہے اچھا جی اب ٹی سیلز کے جو سب سیٹس کے جو فنکشن ہے وہ کیا ہے کہ ہیلپر ٹی سیلز اب ہیلپر ٹی سیلز کے جو بہت سارے اور فنکشن ہیں اگین یہ ہم سیلولر اور ہیمورل ایمینوٹی میں ڈیٹیل کے ساتھ کریں گے لیکن انٹیجن پراسسنگ اور پریزنٹیشن کی حد تک کیا ہے کہ ہیلپر ٹی سیلز پروائیڈ ہیلپ فار سائٹو ٹاکسک ٹی سیلز اور بی سیلز اب یہ جیسے ہمارے پاس سائٹو ٹاکسک ٹی سیلز اور بی سیلز ہے اب اس کے ساتھ جو ہے اچھا یہ جو سائٹو ٹاکسک ٹی سیلز ہے اور بی سیلز ہیں یہ ان کو سیگنل دیتا ہے ٹھیک ہے جی آر آئیڈنٹیفائیڈ بائی سرفیس مارکر سیڈی فور یہ سیڈی فور پلس کے ساتھ آئیڈنٹیفائی ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کا جو سرفیس مارکر ہوتا ہے کلسٹر آف ڈیزگنیشن فور ہوتا ہے ٹی ہیلپر سل کے اوپر کیا ہوتا ہے سیڈی فور ہوتا ہے اچھا اور جیسے آگے ہم ڈسکس کریں گے کہ سیڈی فور یہ ہمارے پاس انٹرلیوکن ٹو ریلیز کرے گا انٹرلیوکن فور فائف ریلیز کرے گا انٹرلیوکن ٹین ریلیز کرے گا تو انٹرلیوکن ٹو ہمارے پاس کیا کرے گا کہ مزید جو ہے ہمارے پاس ٹی سیلز کو ایکٹیویٹ کرے گا اس جگہ کیلئے پھر یہ ہمارے پاس انٹرلیوکن فور انٹرلیوکن فائر فائف اور انٹرلیوکنٹین یہ انٹرلیوکنز کو یہ مزید جو ہے ٹرگر کرے گا اور پھر وہ اس طریقے سے بی سیلز کو ایکٹیویٹ کرے گا تو جو ہیلپر ٹی سیلز کا کام کیا ہے کہ یا تو سائٹو ٹوکسک ٹی سیلز لے کر کے آ جائے مزید ٹی ہیلپر ٹی سیلز آ جائے اس جگہ کیو پر انٹیجن کے سائٹ کیو پر اور ساتھ ساتھ میں بی سیلز بھی آ جائیں اس انٹیجن کے سائٹ کیو پر اچھا اگین ہمارے پاس جو ہے ریکوائر سیل ٹو سیل کانٹیکٹ بائنڈ انٹیجن ڈیٹیل میں ہم نے کیا کہ جی سیل ٹو سیل کانٹیکٹ اس کو چاہیے مطلب ویڈاوٹ جو ہے ہمارے پاس سیل ٹو سیل کانٹیکٹ جو ہے یہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتا بائنڈ اونلی پروسسٹ انٹیجن اگین یہ ہمارے پاس جو ٹی سیلز ہے صرف پروسسٹ انٹیجن کے ساتھ اٹیج ہو سکتے ہیں اب ہمارے پاس ایک فورا اس لیے تو ہم نے پروسسنگ ڈسکس کی کہ اگر ہمارے پاس وہ انٹیجن سمالر پپٹائیڈ کے اندر اگر وہ ڈیگریڈ نہ ہو جس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ سائٹو سولر پاتوے کے اندر تو سائٹو سولر پاتوے کے اندر ہمارے پاس یہ ڈیگریڈ ہو جاتا ہے پروٹیوزوم کی طرح تو پروٹیوزوم جیسے کٹیلیٹک انزائم جو ہے ریلیز کرتا ہے اور پھر ڈیگریڈ کرتا ہے تو پروٹیوزز ان کو چھوٹے چھوٹے پپٹائیڈز میں یا پھر جس طریقے سے ایکسٹرا سیللر پیتوجن ہے انٹیجن ہے وہ آ جاتا ہے تو وہ جب انڈو سائٹوز ہو جاتا ہے تو انڈو سوم جو ہے لائزو سوم کے اندر لائزو سومل انسائمز ایسیڈک انوائرمنٹ اور پھر لائٹک انسائمز جو ہے اس کو ڈیگریڈ کرتے ہیں تو جب تک ہمارے پاس پروسس انٹیجن پروسس نہیں ہوا ہو چھوٹے چھوٹے پپٹائیڈز کے اندر وہ کنورٹ نہ ہو چکا ہو تو اس کے ساتھ تی سیل اٹیچ نہیں ہوا سکتا ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس سائٹوکائنز اور کیموکائنز سیکریٹ کرتا ہے ٹھیک ہے جی تو آگے ہم ڈسکس کریں گے مزید ڈیٹیل میں ٹائپس آف ایمونٹی کے اندر کہ سائٹوکائنز ہمارے پاس کیا ہے کون 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 سے سائٹوکائنز ہے جو کہ ریلیز ہوتے ہیں اگین ہمارے نیکٹ چپٹر کے اندر ہے کہ کون کون سے سائٹوکائنز ہے جو کہ ایمون ریسپانس کو جو ہے وہ سیگنل کرتے ہیں اور کون کون سے پھر سیلز ہمارے پاس آ جاتے ہیں پھر کیموکائنز آلسو سمال مالیکیول سیکریٹی دیورنگ ان ایمون ریسپانس جو کیموکائنز سے ان کا کام کیا ہوتا ہے کیمو ٹاکسز ہوتا ہے کہ وہ سیلز ہمارے پاس آ جائے اور جو ایریا ہے ہمارے پاس انٹیجینک ایکٹیویٹی کا یا انفیکشن کا تو اس سائٹ کیو پر ہمارے پاس وہ سیلز ان کو سیگنل کرتا ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس انٹیجن پریزنٹ ہے اور ان سیلز کو یہاں پہ آنا چاہیے انٹیجن پروسسنگ ہم نے ڈیٹیل کے اندر ڈسکس کی انٹیجن پریزنٹنگ سیلز پیکپ اور انڈو سائٹوز انٹیجن اور ڈیگریڈ دیم وید انڈو سوم ترو ایسیڈ ڈیپینڈنٹ پروٹی آززز اب جس طریقہ سے ہم نے ایگزوجینس پاتھوے کے اندر ڈسکس کیا کہ انٹیجن پریزنٹنگ سیلز ہمارے پاس انڈو سائٹوز کرتا ہے انٹیجن کو پھر ہمارے پاس جو انڈو سوم ہے اس کے اندر چلے جاتے ہیں اور وہ ایسیڈ ڈیپینڈنٹ پروٹی آززز ہوتی ہے اس کی اور پھر سمالر پیپٹائیڈ کے اندر وہ چینج ہو جاتا ہے اب انٹیجن پریزنٹیشن جو ہے یہ اگین اس کے اندر آگے اتنا زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے کیونکہ آپ کو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ یہ ساری چیزیں ڈسکس کی آپ کے ساتھ کہ انٹیجن پریزنٹیشن ان انٹیجن اس سبسٹانس ریکگنائز بائی ایمیون سسٹم انٹیجن کیا ہے کہ ایسا سبسٹانس ہے جو ہمارا ایمیون سسٹم جو ہے ٹریگر ہو جاتا ہے اور اس کو ریکنائز کر لیتا ہے جب یہ ہماری باڈی کے اندر چلا جاتا ہے ہماری باڈی سے باہر ایک چیز ہوتی ہے جب یہ اندر چلا جاتا ہے تو ہمارا ایمیون ریسپانس اس کی طرف جو ہے الرٹ ہو جاتا ہے فار انڈکشن آف سپیسپک ایمیون ریسپانس تو انٹیجن فرسٹ آف آل انٹیجن پروسسنگ انٹس پریزنٹیشن ٹو ایپی سی ایز نیسیسری چیئے جی اب یہ ایپی سی کی طرف جو ہمارے پاس انٹیجنز ہے کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ اگر ہم سپیسپک ایمیونٹی چاہتے ہیں کسی انٹیجن سے تو وہ سپیسپک ایمیونٹی ہمارے پاس ہوگی ٹی سیل کے فارم میں اور ٹی سیلز ہم نے کہا تھا ڈسکس کیا تھا کہ ٹی سیلز انڈیپینڈنٹلی ہمارے پاس ان انٹیجنز کو ریکنائز نہیں کر سکتی جب تک وہ پروسس نہ ہو چکے ہو سمالر پیفٹائیڈز کے اندر پھر وہ لوڈ نہ ہو چکے ہو کسی ایک میجر ہیسٹو کمپیٹیبیلٹی کمپلیکس کے ساتھ تو جب یہ ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے فراغمنٹس کے اندر کنورٹ ہو جاتے ہیں اور میجر ہیسٹو کمپیٹیبیلٹی کمپلیکس کے اوپر اپلوڈ ہو جاتے ہیں تو تب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پاس جو ایمیون سسٹم اس کو کیچ کر سکتا ہے دہ پروفیشنل انٹیجن پریزنٹنگ سیلز ایکس پرائیمنگ ایم ایچ سی کلاس ٹو مالیکیولز میکروفیجز ڈنڈرٹیک سیلز بی لمپوسائٹز یہ ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ کیا کہ ہمارے پاس جو پروفیشنل انٹیجن پریزنٹنگ سیلز ہے انڈرٹیک سیلز ہے ان کے اندر کیا کیپیبلیٹی ہوتی ہے کہ ان کے اندر جو ہے انڈو پلازمک ریٹیکلوم کے اندر ایم ایچ سی ٹو ہوتا ہے ایم ایچ سی کلاس ٹو ہوتا ہے اور وہ وہاں سے ریلیز کر دیتا ہے اور جو پروپیٹائیڈ مالیکیولز اس کو لوڈ کر کے سیل کے سرفس کی اوپر لے کر کے جاتا ہے اور اس کو پریزنٹ کر لیتا ہے پروسسنگ انڈ پریزنٹیشن آپ روٹین انڈیچن یہ انڈوجینس انڈیجن اور ایگزوجینس انڈیجن یہ ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو میں نے سمجھا دیا کہ ایگزوجینس انڈیجن کس طریقے سے ہمارے پاس پروسس ہوتے ہیں اور کس طریقے سے پریزنٹ ہوتے ہیں پھر انڈوجینس جو ہمارے پاس پیتوجنز ہوتے ہیں وہ کس طریقے سے پروسس اور پریزنٹ ہوتے ہیں تو جس طریقے سے ایگزوجینس انڈیجنز ہے جس طریقے سے بیکٹیریل ہے ہے ہلمنٹک ہے اور وائرل انٹیجن ہے ایدر ایف دے فارم ایمیون کمپلیکس سوالوڈ بائی ای پی سی اور ایف دے آر پروسسٹو گیدر ویڈ انفیکٹڈ سیلز ٹھیک ہے جی چاہے وہ اپنے کلونی کے اندر ہے چاہے وہ انفیکٹڈ سیل کے ساتھ ہے یہ ہمارے پاس کیا ہو جاتا ہے وہ سیل اس کو ٹیک اپ کرتا ہے دیار پریزنٹڈ ان کمپلیکس ویڈ ایمیج سی ٹو ٹو ٹی ہیلپر سیلز ٹیک ہے جی یہ ٹی ہیلپر سیلز اور یہ پاتوے آپ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ میں نے آپ کو بتا دیا کہ فارم انٹیجن آیا فارم انٹیجن کو ایپی سی نے ڈیٹیکٹ کیا ایپی سی ایپی سی نے اس کو انڈوسائٹوز کیا جب اس نے انڈوسائٹوز کیا تو وہ لائزوسوم کے ساتھ فیوز ہو گیا ٹیک ہے جی تو اب وہاں پہ ہمارے پاس لائزوسومل انزائمز اور ایسیڈک انوائرمنٹ کے اندر وہ ہمارے پاس کیا ہوا انڈوسوم بنا انڈوسوم وہ انٹیجن فیپٹائیڈ مالیکیول کے اندر چینج ہو گیا چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں اور پھر اس کے بعد ایمیج سی جو ہے ہمارے پاس ای آر انڈو پلازمک ریٹیکولم سے ریلیز ہوا ٹیک ہے پھر گال جی آم باڈی کے اندر گیا وہاں انویرینٹ چین ہٹ گیا پھر آگے جو ہے ہمارے پاس یہ چلا گیا طرح ویزیکل کے اندر دونوں ویزیکل فیوز ہو گئے اور پھرپٹائیڈ اس طریقے سے ایمیج سو ٹو پر لوڈ ہو گیا ٹیک ہے جی تو دے آر پریزنٹڈ اینا کمپلیکس آہ ویڈ ایمیج سی پلاس ٹو ٹو ہیل پرٹی سلز تو جب جو ایگزوجینس ہمارے پاس آم آ آ آ وہ ہوتا ہے آہ انٹیجن ہوتا ہے وہ آئے گا تو جیو ایسی بی انٹیجن آئے گا تو وہ کیا ہوگا کلاس ٹو ایم ایچ سی ایکٹیویٹ ہوگا اور وہ اس انٹیجن کو جب جو پپٹائیڈ کے اندر ٹوٹ چکا ہے پروسسنگ کے دوران اس کو اپنے اوپر لوڈ کرے گا اور سیل سرفس کو اوپر لے کر کے جا لے جا کر کے اس کو پریزنٹ کرے گا ٹھیک ہے اچھا جی اب پروسسنگ ان پریزنٹیشن اور پروٹین انٹیجنز انٹیجنز جب انٹیجنز انٹیجن ہے جس طرح سے آپ کو میں نے اگزامپل دیا انڈو جینز پاتھوے کا یا سائٹوسولک پاتھوے کا تو اس انڈو جینز یا سائٹوسولک پاتھوے کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اس جو مایکرو آرگینزم ہیں جس طرح سے ہمارے پاس جو وائرسز ہوتے ہیں وہ انٹرا سیلولر ہوتے ہیں انٹرا سیلولر پیتو جنز ہوتے ہیں تو وہ آپ کے جو ہے جس طرح سے میں نے کہا کہ جی ایمارنے کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے اپنی کاپیز بناتا ہے پھر جیسے وہ باہر آ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے پروٹیوزوم جو ہے اس کو کیچ کر لیتا ہے پروٹیوزوم پروٹیولیٹک انزائمز کی طرح اس کو پپٹائیڈ مالیکیولز کے اندر چینج کر لیتا ہے چھوٹے چھوٹے فرگمنٹ اس کی بنا لیتا ہے اور پھر اس طریقے سے ہمارے پاس ایمیچ سی ون ہمارے پاس اکٹیویٹ ہوتا ہے وہ آپ کو میں نے بتا دیا کہ ایمیچ سی ون کس طریقے سے ہمارے پاس اکٹیویٹ ہوتا ہے الپا سب یونٹ بیٹا سب یونٹ اس کا ہوتا ہے اس کے اوپر ایک چیفرون مالیکیول ہوتا ہے جیسے ہمارے پاس یہ آ جاتا ہے اندر انڈوپلازمک ریٹوکلم کی تو وہ جو چیفرون مالیکیول ہے وہ ہٹ جاتا ہے اور اس طریقے سے ہمارے پاس الپا اور بیٹا چینج جو ہے وہ اسمبل ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جی تو ہمارے پاس امیچ سی ون مالیکیول پرپیر ہو جاتا ہے جیسے امیچ سی ون مالیکیول پرپیر ہو جاتا ہے تو پھر یہ کیا ہوتا ہے یہ آگے جاتا ہے گالجی اپریٹس کے اندر ٹھیک ہے جی اور پھر گالجی اپریٹس سے آگے جا کر کے پھر یہ ہمارے پاس جو پپٹائیڈ ہے اس کے اوپر لوڈ ہو جاتا ہے اور جب پپٹائیڈ لوڈ ہو جاتا ہے تو ویزیکلز کے ساتھ جا کر کے سیل ممبرین کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے اور پھر وہ شوکیس کرتا ہے ایم ایچ سی ون کس کو اس پیپٹائیڈ مالیکیول کو شوکیس کرتا ہے سیگنل کرتا ہے فلیگ آؤٹ کرتا ہے اور پھر ہمارے پاس سائٹو ٹاکسک ٹی سیلز یا سی ڈی ایٹ پلس ٹی سیلز ہمارے پاس آ جاتے ہیں اور پھر اس کو کیچ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارے پاس انڈوجینس پاتھوے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب یہ ہمارے پاس انٹیجن ہے انٹیجن جیسے ایپی سی کے اندر آیا تو پہپٹائیڈ مالیکیول کے اندر یہ کیا ہو گیا ڈیگریڈ ہو گیا ٹھیک ہے جی ٹوٹ گیا آپ کو میں نے پروسس بتا لیا کہ کیسی ٹوٹتا ہے جیسی یہ ٹوٹ گیا اور یہ ہمارے پاس لوڈ ہو گیا ایم ایچ سی ایم ایچ سی ٹو مالیکیول کے اوپر ٹھیک ہے جی mhc2q پر یہ ہمارے پاس لوڈ ہو گیا تو cd4 plus t cells آئیں گے اور اس کے ساتھ attach ہو جائیں گے جب cd4 plus t cells آئیں گے تو یہ ہمارے پاس cd8 plus t cells کو بھی activate کریں گے اور ساتھ ساتھ میں b cells کو بھی activate کریں گے anti body productions کے لئے ٹھیک ہے جی اور cd8 plus t cells جو ہے یہ ہمارے پاس جب آئے گا تو یہ ہمارے پاس intracellular pathogen کے لئے آئے گا کہ یہ ہمارے پاس mhc1 کے ساتھ attach ہوگا ڈیگریڈ ہوگا اور پھر ہمارے پاس cd8 plus t cell یا سائٹرو ٹاکسک t cell آئے گا اور اس کو kill کرے گا جو cell ہیں ہمارے پاس infected اٹا جی antigen specificity is determined by interaction between cellular receptors اب antigen کی specificity ہمارے پاس کیسے اس کا تائین ہوتا ہے جب ہمارے پاس cellular interaction ہوتا ہے t cell receptor and b cell receptor complex ٹھیک ہے جی یہ آگے ہم immune cell mediated اور hemoral immunity میں ڈسکس کریں گے کہ t cell receptor اور b cell receptor کی جو complex بنتے ہیں اسی سائی ڈیٹارمنٹ ہوتے ہیں کہ آپ کی کون سی specific immunity کو produce ہونا ہے ٹھیک ہے جی antigen and human lecosite antigen HLA HLA اور بھی کچھ نہیں ہے humans کے اندر mhc کو ہم کہتے ہیں HLA human lecosite antigen یا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں mhc major histocompatibility complex HLA are a group of proteins encoded within the major histocompatibility complex on chromosome 6 in humans ٹھیک ہے جی اب humans کے اندر جو ہمارے پاس جو mhc ہوتا ہے وہ basically کیا ہوتا ہے وہ HLA ہوتا ہے human lecosite antigen ہوتا ہے are the proteins that the body uses to identify self ٹھیک ہے جی اور یہ HLA کس لئے ہم use کرتے ہیں کہ یہ self کو recognize کریں چونکہ دونوں کے اگر ہم نے mhc1 mhc2 کی جو receptor دیکھیں نا ان کے کلفٹ ہمارے پاس ایسے تھے کہ وہ identification نہیں کر رہے تھے ایک کیو پر چپرون مالیکل تھا ایک کیو پر ان ویرین چین تھا تو وہ دونوں کب ہمارے پاس identification کریں گے جب کوئی فوراں antigen آئے گا چی کے جی تو یہ یہ ہمارے پاس کیا کرتے ہیں کہ self identification کرتے ہیں present antigen for recognition by b and t cells اور جیسے ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا کہ یہ جو HLA ہے یا mhc ہے یہ کیا کرتا ہے antigen کو t cell اور b cell کے recognition کے لئے present کرتا ہے variation between individual and between ethnic groups as extensive اس کے اندر ہے کہ individuals کے اندر اور ethnic groups کے اندر اس لئے اس کے اندر کچھ differences ہوتی ہے اس وجہ سے کچھ genetic disorders کے اندر auto immunity بھی ہو جاتی ہے اور بہت سارے اس کے اندر changes ہوتی ہے لیکن جو principal stands ہے mhc کا وہ ایک جیسا ہوتا ہے human body کے اندر جیسا ہوتی ہے اچھا جی human hla کے اندر class 1 antigens are found all nucleated cells جیسے پہلے آپ کو میں نے بتا دیا کہ hla 1 یا مطلب mhc class 1 sub nucleated cell میں جتنی بھی ہمارے body کے اندر nucleated cell اس کے پر present ہوتا ہے اور یہ hla 1 یا mhc 1 ہمارے پاس کیا کرتا ہے present endogenous antigen جیسے endogenous antigen آپ کو میں نے بتا دیا endogenous پاتھوے یا سائٹوسولک پاتھوے کہ ہمارے پاس اگر کوئی endogenous antigen ہے سپوز intracellular infection ہو گیا ہے وائرس ہے within the cell اور پھر یہ cd8 plus t cells recognized antigen when presented by hla class 1 اور جب hla hla کو آپ بھول جائے mhc کہیں کہ mhc class 1 جب ہمارے پاس کسی peptide کو مطلب antigen کو کون سے cells identify کرتے ہیں cytotoxic t cells یا cd8 plus t cells اچھا جی hla ہمارے پاس جو class 2 ہے یہ بھی ہم نے discuss کیا detail میں are primarily on antigen presenting cell جو mhc class 2 ہوتا ہے وہ apc کی اوپر ہوتا ہے antigen presenting cells کی اوپر ہوتا ہے اور یہ activate کرتے ہیں جب یہ cell کے surface کی اوپر present ہوتا ہے with peptide یا fragment of the antigen تو یہ ہمارے پاس cd4 cells جو ہے اس کو recognize کرتے ہیں اور آکے اس کی اوپر attack کرتے ہیں یہ ہمارے پاس process of presentation of antigen یہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گا کہ nucleus ہے یہ ہمارے پاس دو process ہے ایک ہمارے پاس ہے exogenous pathway اور ایک ہمارے پاس ہے endogenous pathway اب جو ہے جو endogenous antigen ہے suppose intracellular pathogen ہے اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے ہمارے پاس hla ہے ہیمن لیکوسائٹ انٹیجن یا mhc ہے اس کے اندر ایک ہمارے پاس alpha chain ہے ایک beta chain ہے اب alpha chain alpha chain کے اوپر چپرون مالیکیول ہوتا ہے جیسی انٹیجن ہمارے پاس چلا جاتا ہے اندر انڈو plasmic reticulum کے اندر تو کیا ہوتا ہے انڈوجین پات وی کی ہم بات کر رہے ہیں یا سائٹوسول پات وی کی یہ ہمارے پاس کیا ہو جاتا ہے یہ disociate ہو جاتا ہے جو چپرون مالیکیول ہے یا پروٹین ہے اور پھر اس طریقے سے ہمارے پاس اسمبلی ہو جاتی ہے بیٹا ٹو مایکرو گلوبلن چین کی اور الفا چین کی اور اس طریقے سے ہمارے پاس جو کمپلیکس بنتا ہے امیٹ سی ون کمپلیکس ہمارے پاس بن جاتا ہے اور یہ امیٹ سی جب یہ سلف کے سرفیس کے اوپر کلاس ون کا امیٹ سی پریزنٹ کیا تو اس کے اوپر ایک کون کرے گا سارٹو ٹاکسک ٹی سیل اب اس کے نیچے آجائیں ان ویرین چین یہ ہمارے پاس اگزوجین پات ہے اب اس کے اندر ہمارے پاس کیا ہے الفا اور بیٹا چین ہیں ایچ الے کلاس ٹو ٹی کہ جی یا ایمیٹ سی کلاس ٹو کی اندر اور اس کے اوپر ہمارے پاس ہم نے کہا تھا کہ اس کے ایک ان ویرین چین ہوتا ہے پروٹین کا تو ان ویرین یونیورسل چین جو پروٹین کا ایچ ایمیٹ سی کلاس ٹو پر پریزنٹ ہے تو یہ آگے پھر جیسی انٹیجن اندر آئے گا ہمارے پاس انڈو سائٹوس جو اگزوجین انٹیجن ہے جب وہ باہر سے آئے گا تو پھر کیا ہوگا کہ ایمیٹ سی کلاس ٹو جو ہے یہ ہمارے پاس کیا کرے گا یہ آگے ہمارے پاس ریلیز ہو جائے گا اور جی کلاس ٹو اسوسیائٹڈ انویرین چین پپٹائیڈ کلپ وہ کلپ رہ جائے گا اور یہ ایک وزیکل کے اندر بند ہو کر آگے جائے گا پھر دوسرے وزیکل کے اندر جو ہمارے پاس انڈوزوم بنا ہیں اس کے اندر جو پپٹائیڈ مالیکیول سے اگزوجین انٹیجن کے وہ دونوں ایک ساتھ فیوز ہوں جب دونوں ایک ساتھ فیوز ہوں جیسے وہ پپٹائیڈ مالیکیول اندر آ جائے گے تو وہ کلپ ہٹ جائے گا ام ایس سی ٹو سے ٹھیک ہے جی اور جب ایم ایس سی ٹو سے وہ ہٹ جائے گا تو پپٹائیڈ مالیکیول اس کو پر لوڈ ہو جائے گا اور ایم ایس سی ٹو کی اوپر جیسے وہ پپٹائیڈ مالیکیول لوڈ ہو جائے گا تو یہ آ جائے گا سی ممبرین کے طرف اور اس سی ممبرین کے اندر وہ ویزیکل میں سے یہ ایم ایس سی ٹو باہر آ کر کے سی سرفس کی اوپر یہ ہمارے پاس شو ہو جائے گا اور شو کیس ہو جائے گا ایم ایس سی ٹو ہوگا اور اس کی اوپر پپٹائیڈ ہوگا تو یہ ہمارے پاس ایک سی گنل دے گا سی ڈی فور پلس ٹی سیلز کو یا ہیلپر ٹی سیلز کو کہ آ جائے اور اس کے ساتھ انٹریکٹ کرے ٹھیک ہے جی سی ہمارے پاس لوڈ ہے پپٹائیڈ کی پر پپٹائیڈ ایم ایج سی کی پر لوڈ ہے تو ٹی سی آئے گا اور اس کے ساتھ پھر بائنڈ ہوگا اگر یہ ہمارے پاس اگزوجینس تھا تو ہمارے پاس ٹی ہیلپر سیل آئیں گے اگر یہ ہمارے پاس انڈوجینس ہمارل ایمونیٹی بہر کریں گے مزید ڈسکس انٹی باڈیز ریکنائز ایدر لینئر اپیٹوپس اور اپیٹوپس ان سیکنڈری سٹرکچر ٹھیک ہے جی یا تو ہمارے پاس لینئر اپیٹوپس کو یہ ریکنائز کرے گا یا پھر ہمارے پاس کیا کرے گا کہ سیکنڈری سٹرکچر کیا پر جو اپیٹوپ ہے ٹھیک ہے جی اب ہمارے پاس کیا ہے کہ انٹیجن کا حصہ جس کے ساتھ ہمارے پاس جو انٹی باڈی ہے وہ باؤنڈ ہو جاتا ہے اچھینج ان ایمینو ایسیڈ سیکنڈری سٹرکچر کین ایلیمنیٹ اور ڈیمنیش انٹی باڈی بائنڈ اگر اس کے انٹیجن ریسپٹر ایچ ایلیمنیٹ سیلف اور نان سیلف ریکنیشن یہ آٹو ایمینوٹی میں مزید ڈیٹیل میں ہم کریں گے کہ یہ چیز اچھی ہوتا ہے انٹیجن ریسپٹر کی ایچ ایمی سی اور انٹیجن کے ثرو ہمارے پاس انٹیجن ریسپٹر کون سا ہے ہمارے اپراسیس اف ایڈوکیشن اور اس کے اندر ایک سٹرکٹر ایڈوکیشن آف دی سیلولر ایمیونیٹی ہوتی ہے جس کے اندر وہ باقایدہ طور کے اپنے آپ کو اپنے باڈی کے سیلز کو اور باہر فورن سیلز کو یا مطلب انفیکٹیڈ سیلز کو آئیڈنٹیفائی کرتے ہیں اچھا اب ٹولرنس کا ہمارے پاس کیا ہے دی اینیبیلیٹی ٹوری ٹو ریاکٹ ویڈ سیلز ٹھیک ہے جی اب یہ جب ہمارے پاس جو سیلز کی ہمارے پاس ایڈوکیشن ہوتی ہے ریکروٹمنٹ ہوتی ہے تو اس کے اندر ہم دو قسم کے جو ہمارے پاس ٹرم سے کرتے ہیں ایک ہمارے پاس ہے ٹولرنس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سیلز جو اپنے ساتھ نہیں کر سکتا ہمارے پاس کیا ہے جب سیلز کی طرف ٹولرنس ہو جاتا ہے ہمارے ایمیون سیلز کا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو ایمیون سیلز ہوتے ہیں وہ ریکنیشن نہیں کر سکتے ٹھیک ہے جی وہ اپنے جو اپنے ہمارے سیلز ان کے ساتھ ریاکٹ کرتے ہیں اور اس طریقے سے آٹو ایمیون ڈیویلپ ہوتی ہے اور بہت سارے آٹو ایمیون ڈیسیز جو ہے آگے آپ ڈسکس کر لیں گے ہم کچھ ہمارے ڈیسیز ہے اس چپٹر کے اندر وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے تو جب وہ ٹولرنس ہمارے پاس لاؤس ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے آٹو ایمیون ڈیس آرڈر ہمارے پاس ڈیویلپ ہو جاتے ہیں انشاءاللہ آپ یو 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 مائیٹ ہے انڈرس ہے وہ آپ کو سیل میڈیٹ اور ہیمارل میڈیٹ جو موڈ آف ایمونیٹی اس کا ہم ڈسکس کریں گے تو مزید بھی آپ کو کلیر ہو جائے گا